اسرائیل میں پیم نتنیہو کے گھر پر حملہ ہوا ہے لیبنان سے حزباللہ نے ڈرون اٹیک کیا ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر نتنیہو کے گھر کے تارگٹ پر لے کر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے سیسریہ علاقے میں حزباللہ کا یہ حملہ ہوا ہے تصویر آپ دیکھیں ایک ساتھ کئی ڈرون سے حزباللہ کا یہ حملہ ہوا ہے تو یہ بڑی خبر اور یہ دیکھیں تصویر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اسرائیل میں پیم نتنیہو کے گھر پر ڈرون سے حملہ ہوا ہے لیبنان سے حزباللہ نے سیدھے نتنیہو کو تارگٹ پر لیا تھا ڈرون اٹیک کیا گیا نتنیہو کے گھر کو تارگٹ کر کے ڈرون اٹیک کیا گیا سیسریہ علاقے میں حزباللہ کا یہ بہت بڑا حملہ ایک ساتھ کئی ڈرون سے حزباللہ نے حملہ کیا ہے تو یہ بہت بڑی خبر اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈرون اس وقت آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسرائیلی ائر فورس نے اس کے بعد ڈرون کا پیچھا بھی کیا ہے تصویر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں ڈرون حملے کے سمیں نتنیہو اور ان کی پتنی گھر پر نہیں تھے یہ جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے اور یہ سب سے بڑی خبر اس وقت کی ڈرون حملے کے سمیں سے سریعہ والے گھر پر نتنیہو یعنی اسرائیل کے پردھان منتری موجود نہیں تھے تو یہ بڑی کوشش ایک بار پھر سے اسرائیل میں ایک بڑے حملے کی بیوچنا پلاننگ ڈرون کے ذریعے یہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ یہ گھر کے پاس ہی گرہا ہے منیش یا مارسات جزبک ڈرون ہے منیش کیا انپوٹ ابھی تک ہے اس ڈرون اٹیک کو لے کر ایک بڑی پلاننگ ہزبولہ کی لگ رہی ہے اب بلکل دیکھیں اسرائیل کے پردھان منتری کے آفیس نے بھی اس بات کی پشتی کر دی ہے کہ پردھان منتری نتنیاؤ کے جو دوسرا گھر ہے یعنی کہ جو ان کا پرائیوٹ ہاؤس ہے سیسریہ میں جہاں پر اکثر وہ رہتے ہیں وہاں پر ڈرون سے حملہ ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہزبولہ نے اپنے چیپ نصر اللہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے پردھان منتری کو سیدھے سیدھے ٹارگٹ کیا ہے اس سے پہلے جب ہزبولہ نے اپنے ڈرون کا ویڈیو جاری کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے سیسریہ کے اس گھر کو لوکیٹ کیا تھا کہ ہم یہاں پر حملہ کریں گے اس وقت بھی انہوں نے چتاونی دی تھی کہ جس وقت نتنیاؤ اپنے گھر میں موجود ہوں گے سیسریہ والے گھر میں موجود ہوں گے اس وقت ہم حملہ کریں گے اور یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ ہزبولہ کے ڈرون نے ہائپا بے کو کروس کر کے سیسریہ علاقے میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے پردان منطری نتنیاؤ کی جو آواز ہے اس کی بیلڈنگ کو ہٹ کیا ہے اس بات کو اب نہ کبھل کوئی اور بلکہ اسرائیل کے پردان منطری کے آپس نے بھی اس بات کو سویکار آئے تو دیکھیں لگاتار ہزبولہ کی طرف سے بیتے بارہ گھنٹے میں لگاتار حملے ہو رہے تھے ڈرون سے حملے ہو رہے تھے راکٹ سے حملے ہو رہے تھے اور اس بیچ موقع ملتے ہی ہزبولہ کی طرف سے کئی ڈرون کے جریئے اس جگہ کو ٹارگیٹ کیا گیا جہاں پر پردان منطری نتنیاؤ رہتے ہیں اور ان کے آواز اور آس پاس کے علاقے میں کئی ڈرون ایک ساتھ دیکھے گئے وہاں پر آئی ڈی اپ کے ہیلیکوپٹر نے ان کو مار گرانے کی کوشش کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دوران سیسریہ علاقے میں کوئی بھی سائرن نہیں گجراتا اس وقت جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس تصویر میں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہزبولہ کا ڈرون آگے بڑھ رہا ہے آئی ڈی اپ کا ہیلیکوپٹر اس کا پیچھا کر رہا ہے ہائی فا میں تو سائرن بچتے ہیں لیکن سیسریہ میں سائرن نہیں بجے اس جگہ پر جہاں پر پردان منطری آواز ہے اس جگہ پر جہاں بینجامی نتنیاؤ اور ان کی پتنی اکثر رہتی ہے اس جگہ پر ڈرون پہنچا ہزبولہ کا ڈرون پہنچا ایک نہیں کئی ڈرون پہنچے کئی ڈرون کو مار گرائے گیا لیکن اس میں سے ایک ڈرون کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اس سے سریعہ میں پردان منطری نتنیاؤ کے آواز کو ہٹ کیا ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اور پیتے پندرہ دن کے اندر اگر کہیں تو ہزبولہ کا نصر اللہ کا بدلہ لینے کی یہ دوسری سب سے بڑی کوشش ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا ہزبولہ نے کس طرح سے ہائفا کے پاس ایک ملٹری بیس کو اٹیک کیا تھا یوم کپور کے دن میں جس دن وہاں پر ازرائیل کے آرمی چیف موجود تھے کچھ ہی دیر پہلے وہ وہاں سے ہٹے تھے اور اس زمیں ملٹری بیس پر اٹیک کیا گیا تھا سو سائنی گائل ہوئے تھے لیکن اس بار ازرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کہہ سکتے آپ کہ ہزبولہ کی طرف سے کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں سیدھے سیدھے ازرائیل کے پردھان منطری بنجامی نیتنیاہو کو ٹارگٹ کیا گیا تھا بلکل اور دیکھیں منیش سوال یہ بھی ہے اس سوال کے ساتھ یہ ایک بڑی خبر کے پاس بھی کا بھی ہم رکھ کر رہے ہیں کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو حملہ کیا گیا ہزبولہ کے طرف سے یہ ہزبولہ کے لیے اور ایران کے لیے سوسائیڈل تو ثابت نہیں ہوگا بڑی خبر کا ہم رکھ کر رہے ہیں حملے پر ازرائیل کے پردھان منطری آفیس کا بیان آ گیا ہے پی ایم نیتنیاہو سے سریعہ والے گھر پر نہیں تھے نیتنیاہو کے پتنی سارا بھی اس وقت موجود نہیں تھی لیکن جیسا منیش اس وقت انپورٹ دے رہے تھی کہ اکثر نیتنیاہو اور ان کی پتنی یہاں پر رہا کرتے تھے پی ایم کے آواز ڈرون حملے کی کوشش ہوئی ہے ڈرون حملے میں کوئی ہتاحت نہیں ہوا ہے کوئی گھائل نہیں ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں بینجمن ایتنیاہو کو سیدھا ہٹ کرنے کا یہ پورا پلان تھا تو نشانے پر نیتنیاہو گھر تک پہنچ گیا حزباللہ جینا سب سے بڑی خبر تو یہی ہے چونکانے والی خبر تو یہی ہے اسرائیل کے سیسریعہ علاقے میں بڑا ڈرون اٹیک ہوا ہے اور لیبنان سیما پار کر کے کچھ ڈرون یہاں تک پہنچے ہیں سیسریعہ میں پی ایم نیتنیاہو کا پشتینی مکان ہے نیتنیاہو کے گھر کے پاس یہ ڈرون گرائی یہ جانکاری سامنے آ رہی یہ بھی دعویٰ ہزباللہ نے کیا ہے کہ گھر کو ہٹ بھی کیا ہے اور نیتنیاہو زیادہ تر ٹائم سے سریعہ والے گھر میں رہتے ہیں حملے کے وقت علاقے میں کوئی الارم نہیں بجا یہ بہت بڑی خبر ہے اپنے آپ میں کہ الارم نہیں بجا کہیں سے کوئی اس کی بھنک نہیں لگی اور اسرائیلی اسرینہ نے کہا کہ دو ڈرون انٹرسپٹ کیے گئے لیکن ایک ڈرون یہاں تک پہنچا ہے منش دو سوال یہاں پر ہوتے ہیں نیچرلی کہ ایک تو یہ کہ کیا کوئی بہت سٹرونگ انپوٹ کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا اس مکان کو اس ٹھکانے کو اٹیک کیا گیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ ریڈز علام کرنا بجنا کسی طریقے سے یہ اس ڈرون کا یہاں تک پہنچ جانا تب جبکہ ایران جیسے ملک نے دو سو کے قریب راکٹ دا گئے ان سب کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے اور یہ ڈرون انٹرسپٹ نہیں کر پائے دیکھیں لگتا تو یہی ہے کہ ہزباللہ کے پاس کچھ ایسے ڈرون ہے جس کو انٹرسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے یا جن کو لے کر کم سے کم رڈاڈ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے اور ایر سائرن نہیں بج رہا ہے کوئی اور نہیں بلکہ نتنیاو کے جو پروسی ہیں پرائم منسٹر نتنیاو کے جو سیسریہ والے گھر ہیں ان کے پروسیوں نے بھی وہاں پر اسطانی پترکاروں سے یہ بات کہی کہ جس وقت ڈرون پہنچا جس وقت آئیڈی اپ کے ہیلیکوپٹر ڈرون کو مار گرانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت وہ لوگ خود بھی گھر کے اندر موجود تھے گھر کے باہر موجود تھے گھر کے باہر وہ سڑک پر موجود تھے جس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے ڈرون کو دیکھا جو کی سیسریہ والے نتنیاو کے گھر کے آس پاس منڈ رہا رہے تھے تو اب آپ سوچئے کہ پردھان منطری نتنیاو کا گھر اس گھر کے پاس ہیزباللہ کا ڈرون پہنچتا ہے کوئی سائرن نہیں بچتا کوئی الارم نہیں بچتا آس پاس کے لوگ اپنے گھروں کے باہر اپنا جو روٹین کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ سہیوگ کی بات ہے یہ سہیوگ کی بات ہے کہ اس وقت پردھان منطری نتنیاو اور ان کی پتنی سارا اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی یہ بات پردھان منطری آواز نے آدھکاری بیان میں کہا ہے لیکن اکثر وہ وہیں پر رہتے ہیں ان کے پاس دو گھر ہے ایک سرکاری آواز ہے جیروسلم میں اور دوسرا سیسریہ میں گھر ہے اور زیادہ تر وقت وہ سیسریہ والے گھر میں رہتے ہیں تو ہزباللہ نے اس لیے پردھان منطری نتنیاو کے اس گھر کو ٹارگٹ کیا تھا کیونکہ انہوں نے انوان لگایا تھا کہ نتنیاو اور ان کی پتنی اس وقت اسی گھر میں رہیں گے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ہزباللہ اپنے چیپ نصر اللہ کو کھو چکا ہے ہزباللہ کی طاقت ختم ہو چکی ہے لیکن ہزباللہ بدلہ لینا چاہتا ہے بدلے کی آگ میں اس نے سیدھے سیدھے پردھان منطری نتنیاو کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ان کے اس گھر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جہاں پر جیادہ تر سمیں وہ رہتے ہیں حالانکہ اس وقت جس وقت ڈرون کا حملہ ہوا کیا اس وقت وہ کہاں پڑھتے اس کو لے کر پردھان منطری آفیس نے کوئی آدھکاری جانکاری نہیں دیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے ان کی کنڈیسن کیسی ہے ان سب کو لے کر کہیں کوئی بیان نہیں آیا ہے بس کیونکہ یہ بتائے گیا ہے کہ پردھان منطری اور ان کی پتنی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی لیکن ان کے گھر کا کتنا ڈیمیج ہوا ہے اس کے بارے میں کہیں کچھ ابھی نہیں بتائے گیا ہے نسی طور پر بہت ساری جانکاریاں ابھی آنا باقی ہے لیکن یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ کہ ہزباللہ کا ڈرون نیتنیاہو کے گھر پر پہنچ گیا بلکل ہزباللہ کا ڈرون نیتنیاہو یعنی کہ اس وائل کے پردھان منطری کے آفاز پر ہٹ کر گیا